موسیقی ناظرین سلام علیکم کاروان عشق کی ایک نئی نشست میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید سبیخل حسین رزوی صاحب قبلہ بندگی یوں تو ہے انسان کی فطرت لیکن ناز جس پہ کریں سجدے وہ جبی پیدا کر ہم کہیں کہ ہم آپ کے ہیں اس کی لذت اور ہے وہ کہیں کہ تم ہمارے ہو اس کا لطف کچھ اور ہے اب جس شخصیت کے سلسلے میں ہم گتگو کر رہے ہیں یعنی جناب مغداد اس عظیم ہستی کے لیے یہی شیر صادق آتا ہے کہ جس پر قرآن ناز کرے اہلِ بیعت ناز کرے جناب سلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ یہیں سے سوال شروع کرتے ہیں ایک کہلاتی ہے قرآنی زندگی اس نظریے سے کہاں تک کھرے اترتے ہیں جناب مغداد اعظہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسول کریم وعالی الطاہرین اجمعین لاسیم ووقیت اللہ العظم عجت بن الحسن الاسکری ثم صلوات اللہ وسلام وعلیہم اجمعین وعنت اللہ علیہ آدائیہم اجمعین دیکھئے اصل میں قرآن مجید کو اللہ نے نازل کیا ہے اصول زندگی کے لئے قرآن مردوں کو بخشنے کے لئے مریضوں کو ہوا دینے کے لئے اور گھر میں برکت کے لئے مسافروں کو رخصت کرنے کے لئے بابرکت ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا مگر قرآن کے وجود کا حدف کیا ہے وہ حدف یہ ہے کہ انسان کو انسان بنائے سبحان اللہ انسان کو مومن بنائے مومن کو مومن کامل بنائے بے شک اور انسان کو اس راستے میں منزل تک پہنچائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے مغین کیا ہے جس کا یہ قرآن مجید نے صاف لفظوں میں اعلان کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَّحْبُدُ عبادت ہم نے طے کر لیا ہے کہ بس اتنی چیزیں عبادت ہیں مگر پروردگارِ عالم نے ہر اس چیز کو عبادت قرار دیا ہے جس سے وہ خوش ہوتا ہے کچھ چیزیں عبادتیں وہیں جو اللہ نے واجب کی ہے کہ یہ تمہیں کرنا ہی کرنا ہے اس کے علاوہ جو عبادتیں پروردگارِ عالم کی کہی جائیں گی ہر وہ عمل جس سے خدا خوش ہو وہ عبادت ہے اور یہ ہم کو وہیں سے یہ مطلب ہمیں ملے گا کہاں سے تو اہلِ بیتِ اتحارِ علیہ السلام اس لیے کہ قرآن کی زبان اگر کوئی ہے تو اہلِ بیت ہیں مذاجِ قرآن کو اگر کوئی سمجھتا ہے تو اہلِ بیتِ اتحارِ علیہ السلام ہے اگر اہلِ بیتِ اتحارِ علیہ السلام سے ہٹ کر یہ قرآنِ مجید کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو پھر اختلاف آتا ہے پھر اس میں لفظوں میں کبھی اختلاف ہے تو کبھی معنی میں اختلاف ہے کبھی نزول میں اختلاف ہے قرآن مجید ایک آئینہ ہے ہر انسان اپنے آپ کو اس میں دیکھ سکتا ہے چاہ کہنا ہے چے جائی کی اصحاب پیغمبر وہ بھی مغداد جیسا صحابی ابو ذر غفاری جیسا صحابی سلمان جیسا صحابی امار جیسا صحابی مالک اشتر جیسا صحابی امیر رون نے اسی طریقے سے ظالمین کو قرآن کی سامنے لاکر کہ کھڑا کر دیئے قرآن بولے گا کہ کون کون ظالم ہے کیا ہے مگر اہل بیت عطار علیہ السلام نے جس کے لئے سند دے دی ہو کہ قرآن انہیں کہہ رہا ہے ان میں سے جناب مغداد ہے چاہ کہنا ہے اب دیکھئے یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر سو ہے اور اس سلسلے میں جو اہل بیت عطار علیہ السلام سے روایتیں آئیں ہیں اور اس کو علامہ مجلسی نے بھی اپنی بہار میں نقل کیا ہے وہ آیت ہے جن لوگوں نے سبخت کی ہے پہلے مہاجرین و انسان میں سے سبخت کیا نہیں رسول پر ایمان لانے میں اور جن لوگوں نے ان نیکیوں میں اتبا کی ان کے بعد یعنی پیغمبر کی طرف آئے رضی اللہ عنہم و رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم اللہ ان لوگوں سے راضی و رضی اللہ عنہم وہ اللہ سے راضی اس سلسلے میں روایت کہتی ہے وہ بھی روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل ہے کہ یہ آیت در حقیقت ان چند افراد کے لیے ہے جنہوں نے شروع میں ابتداء میں پیغمبر اسلام کی حمایت کی ہے جس میں سے جناب مقداد ہیں جناب ابو ذر ہیں جناب امار ہیں اور جناب سلمان فارسی جناب سلمان فارسی ذہا بات ہے مقداد ابو ذر اور امار وہ ہیں جنہوں نے مکہ میں اسلام قبول کیا ہے اور جناب سلمان فارسی مکہ میں تو اسلام انہوں نے قبول کیا مدینہ میں قبول کیا ہے مگر اسی راستے پر اس وقت چلے تھے جب آپ کا بچ بناتا ہے کیا کہنا ہے لہذا ان چار افراد کی سلسلے میں یعنی یہ نسے سریع ہے جس کو امام کہتا ہے جو امام بول رہا ہے امام کہہ رہا ہے کہ یہ آیت در حقیقت ان افراد کے لیے جس میں سلمان ہے مرداد ہے ابو ذر ہے امار ہے اس کی دلیل امام علیہ السلام نے یہ پیش کی یہ وہ لوگ ہیں جو ولایت امیر المومنین علیہ السلام پر ثابت قدم رہے کیا کہنا ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا مستحق وہ ہے جس کی ابتدا بھی خیر پر ہو اور اس کی انتہا بھی خیر پر ہو یعنی رسالت پر ایمان جس طرح سے ہے ویسے ہی رسالت کے اس خلیفہ بلا فصل اور برحق پر بھی ایمان ہونا چاہیے ولو زمانہ اس کا مخالف کیوں نہ ہو جائے اسی طریقے سے ایک آیت ہے آپ کے سورہ انفال میں آیت نمبر دو اور آیت نمبر آٹھ ہے آیت نمبر دو میں پروردگار عالم نے جو فقرہ کہا ہے اس پر امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المومنون الذین اذا ذو کروا اللہ وجلت قلوبہم آدھی آیت پہلے اس کا ترجمہ کر دوں کہ بے شک مومنین وہ لوگ ہیں انما المومنون یہ حصر کے لئے آتا انما یعنی بس محدود محدود ہو گیا وہ یعنی بس مومنین وہی لوگ ہیں جن کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس کا ذکر ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ ذکر کا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے قلوب جو ہیں خوف خدا اور کے سامنے خاضے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کا دل خاضے ہوتا ہے دنیا سے ان کا دل منقطع ہو جاتا ہے وَإِذَا تُلِئَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ اور جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں زَادَتْهُمْ ایمَانًا تو ان کا ایمان ان کے ایمان میں اضافہ ہونے لگتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے خدا پر بھروسہ کرتے ہیں دنیا کی کسی چیز پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں بس اور بس خدا پر بھروسہ کرتے ہیں اسی طریقے سے آیت نمبر آٹھ بھی سورہ انفال کی ہے اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے جناب مغداد یعنی امار اور جناب ابو ذر اور جناب سلمان فارسی چاروں کا ناملیہ ان لوگوں پر اس لیے کہ جناب مغداد کے سلسلے میں یہ ہے کہ یہ جناب امیر المومنین علیہ الصلاة والسلام کی ولایت کے سلسلے میں بلکل ثابت قدم رہے ہیں جس طرح سے سلمان ثابت قدم رہے ہیں ابو ذر ثابت قدم رہے ہیں امار ثابت قدم رہے ہیں جناب مغداد جو ہے ثابت قدم رہے ہیں لہذا امیر المومنین کی جناب امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام جناب مقداد بھی ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیتیں آپ کو ملیں گی جس میں کی خود آپ سورہ محمد میں دیکھیں ایک آیت ہے کہ پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ وہ نیک بندے ہیں جو قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس کو برحق مانتے ہیں خدا کی جانب سے مانتے ہیں وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور خدا ان کے گناہوں کو بخشتا ہے اور دین کے معاملے میں اور دنیا کے معاملے میں وہ اپنی اصلاح کرتے ہیں ان کے دل جو ہیں نیک ہوتے ہیں اور نور مارفت سے ان کے دل بھرے ہوتے ہیں امام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت بھی انہی ہسنیوں کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے اور یہاں پر بھی جو چیز امام علی مقام علیہ وسلم نے دلیل بتائی ہے وہ اس لیے کہ یہ لوگ ولایت علی پر ثابت قدم رہے ہیں تو یہ وہ آئینہ ہے جس کے سامنے مغداد کو کھڑا کر دیجئے تو پتا کیا لگتا ہے دو چیزوں کا احساس ہوتا ہے ایک تو اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت اور نبی جو کچھ لائے تھے ان سب پر ایمان رکھتے تھے جس میں سے بنیادی طور سے امیر المومنین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت ہے دنیا منحریف ہو گئی توحید کو مانا دنیا نے رسالت کو مانا مگر رسالت نے جو پیش کیا اس کو لوگوں نے نہیں مانا اہل بیعت کو چھوڑ دیا اطرت پیغمبر کو چھوڑ دیا ولایت احمیر المومنین علیہ السلام کا اقرار کر کے بیعت کر کے پیغمبر کو چھوڑ دیا مگر یہ وہ ہستیاں ہیں یہ وہ ہستیاں چار ہیں جو ارکانِ ارباہ بھی کہہ جاتے ہیں مولاِ کائنات کے بنیادی شیعہ بھی کہہ جاتے ہیں گویا یہی سے شیعت کی وہ بنیاد پڑھی جس پر ہم اور آپ بھی قائم سبحان اللہ یوں تو جنابِ مقداد کے سلسلے میں جنابِ سلمانِ فارسی ہے اور جنابِ عبوزر کے ساتھ بہت ساری مشترک حدیثیں بیان ہو چکی ہیں کچھ باتیں میں چاہتا ہوں کہ اور آپ بتائیں گے امامِ اہلِ مسلمان کی جنابِ مقداد کے سلسلے میں کیا رہا ہے جو چار مسلک ہیں اہلِ سنت کے اس میں سے ایک ہنبلی مسلک ہے اس ہنبلی مسلک کے امام امام احمد بن حمل ہے انہی نو اپنی کتاب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت کی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے چار ایسے دوست ہیں جن کے بارے میں خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے کہوں کہ ان سے دوستی رکھیں ان میں جو نام لیا گیا ہے جنابِ سلمان ہے اور ابو ذر ہیں امامر ہیں ان میں ایک جنابِ مقداد کا نام ہے جنابِ مقداد ان لوگوں میں سے ہیں جن کی دوستی کا حکم اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو دے رہا ہے جنابِ مقداد اپنے کردار اپنی شجاعت اپنی حمد اپنی ایمان اپنے بیانات اور اپنے ایمان کے اظہار اور مشکل گھڑی میں اہلِ بیت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس اعتبار سے یہ محاص پر آئے ہیں اور اس کی فکر کیے بغیر کی حکومت میرے ساتھ کچھ کر سکتی ہے یا حکومت کے افراد میرے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں ان سب کی پرواہ کیے بغیر یہ امیر مومنین علیہ السلام کے ساتھ جو نظر آتے ہیں اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب مقداد اس امت میں بلکل حرفِ علف کی طرح ہے جس طرح حرفِ علف کے ساتھ کوئی حرف ملایا نہیں جا سکتا ہمیشہ یہ لگ رہتا ہے یہ ممتاز ہے یہ جدہ ہے اسی طریقے سے امام علیہ السلام نے بحارو نانوار میں علامہ مجلسین اس کو نقل کیا اسی حوالے سے اور امام محمد باقر علیہ السلام اسلام فرماتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ انساری انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ السلام سے روایت کیے جسے امام محمد باقر علیہ السلام یعنی گویا اس حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ سلمان ابودر امار اور مقداد کے سلسلے میں جب پوچھا تو بتایا کہ مقداد یعنی یہ افراد اس میں مقداد گناہ مگیا ہے یہ لوگ ہم اہلِ بیت سے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے اہلِ بیت میں سے ہیں ان کے ساتھ جو دشمنی کرے گا پیغمبر کرے جو ان سے دشمنی کرے گا وہ ہم سے دشمنی کرے گا جو ان سے دوستی کرے گا وہ ہم سے دوستی کرے گا اور یہاں تک کی جابیر کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات اور امامین کریمین حضرات حسنین علیہ السلام اور اپنی بیٹی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے سلسلے میں چند مطالب فضائل بیان کیے اور اس فضائل کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ سلمان ابو ذر مغداد امار یہ وہ لوگ ہیں جن سے جو جنگ کرے گا ان سے جو جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا جو ان کو دوست رکھے گا میں ان کو دوست رکھوں گا یہ چیز خود اس بات کی دلیل ہے کہ خود پیغمبر اسلام اپنی اطرت تاہرہ صلوات اللہ وسلم علیہ کی منزلت کہاں کہ جن کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ نے جو طہارت کا حکم دیا ہے ان کی عصمت کو ثابت کیا گیا ہے یہاں تک کہ پیغمبر اسلام صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا گوشت کہا ہے انہ صاحب کے بارے میں پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا گوشت ہے مگر کیا کہا یہ ہمارے اہلِ بیت میں سے کیا مطلب ہمارے اہلِ بیت میں سے یعنی ہمارے اہلِ بیت کے لائق ہیں اہلِ بیت میں سے ہیں مطلب یہ نہیں کہ یہ پنجتن جب ساتھ آٹھ ہو گئے اور نو دس اور پندرہ بیز ہو گئے نہیں نہیں انہوں نے اپنے آپ کو کردار اپنی عبادات اپنی ریاضتوں اپنی توہید ایمان ولایت احمی الممنین کے سلسلے میں اس میراج کی مندل تک پہنچایا ہے جہاں سے پیغمبر ہاتھ پکڑ کے کہہ رہا یہ ہمارے لائق ہیں ایک بہت خصورت پہلو اور نکل رہا ہے جو عموماً ہمارے ہیں کہا جاتا ہے کہ صاحب کہاں وہ وہ کہاں ہم یعنی کہاں اہلِ بید اہلِ مسلم پاکیزہ ہستیاں عصمت میں ڈوبی ہوئی شخص یہتے ہیں اور کہاں ہم بنہگار تو وہاں پر بھی یہ ایک سبق ہے جی ان ہستیوں کی طرح ان ہستیوں کو اگر دیکھا جائے تو دیکھنے یہ وقت انلازہ ہوتا ہے کہ کہاں وہ کہاں ہم نہیں بلکہ ہم چاہیں تو اس لائق بن سکتے ہیں اب اس سلسلے میں دیکھیں امام محمد باقی علیہ السلام جو فقرہ کہاں اے جابیر جب تم دعا کرنا چاہے دیکھنے آپ ہستیوں کو پہچانیں امام کہہ رہا ہے اے جابیر جب تم دعا کرنا چاہو اور یہ چاہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے تو ان ناموں کے ذریعے سے کون سے سلمان ابو ذرمغداد ان ناموں کے ذریعے سے دعا کرو دعا قبول ہو یعنی انہیں وسیلہ بناو کیوں اس لیے کی یہ ولایت امیر مومنین علیہ السلام کی معرفت کی اس منزل پر تھے جو پیغمبر سمجھانا چاہتے تھے یہی وجہ ہے دنیا نے بہت ہلانا چاہا مگر یہ ہلے نہیں ہے کیوں اس لیے کی یہ سمجھ چکے ہیں کہ ولایت امیر مومنین علیہ السلام توحید کی حیات ہے اور رسالت کی زندگی ہے اگر ہمیں اپنی توحید اور رسالت اگر بچانا ہے تو ہمیں ولایت امیر مومنین علیہ السلام کو ماننا ہوگا جیسا کہ امام رضا علیہ السلام نے سلسلت الزہب اس حدیث قصی میں کہا تھا کہ ہماری ولایت شرط ہے اگر تم لوگ لا الہ الا اللہ کو قلعہ سمجھ کے داخل ہوگے تو اس میں ہماری ولایت شرط ہے ان حسنیوں کے ذریعے سے اگر دعا قبول ہو سکتی ہے تو پھر اہل بیٹت ہے آتھار علیہ السلام جو روح توحید تھے جو حیات توحید تھے جو پیغمبر توحید تھے بدرجہ اولا ان کے ذریعے سے دعا قبول ہوئے ظاہر ہے آپ نے جو فضائل بیان فرمائے ہیں اہل بیتنیم السلام نے جس طریقے سے فضائل کا ذکر کیا ہے جناب مقداد کے کافی کچھ اس سے آپ کا طرز زندگی ظاہر ہو جاتا ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ اس کی تھوڑا وضاحت بھی ہو جائے کہ بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب مقداد کا طرز زندگی کیا رہا کیونکہ اس سخترین وقت میں جیسا کہ ہم نے سوال جناب عبوزر اور جناب سلمان کیلئے بھی کیا تھا اس سخترین وقت میں جب بہتی مختصر سی مائنوریٹی در مائنوریٹی اہل بیت علیہ وسلم کے ساتھ تھی اتنے بڑے اصحاب کے حجوم میں تو اس میں خود جناب مقداد کا کیا رول تھا جناب مقداد اس موقع پر جب پیغمبر اس دنیا سے رہلت کر گئے اور پیغمبر کا بھی جنادہ رکھا ہوا تھا کہ سقیفہ جب مدینہ کے باہر ایک بغرچھت کی مکان تھا وہاں پر بیٹھ کر کے یہ لوگ تیع کر رہے تھے خلافت کو جناب مقداد نے اس کی خلاف آباد اٹھائی اس کی خلاف آباد اٹھائی مطلب یہ تھے سقیفہ بنی سائدہ میں نہیں نہیں سقیفہ بنی سائدہ میں نہیں تھے وہاں سے جب تیع ہو گیا کہ خلیفہ کون رہے گا تو جیسی ان کو اطلاع ہوئی ہے تو انہوں نے باقائدہ باقائدہ جناب مقداد نے مخالفت کی آواز بلند کی اور لوگوں سے کہا کہ تم بھی اس بات کی طرف متوجہ کرو ان لوگوں کو کہ تم لوگ غلط کر رہے ہیں اور اغدار کا ہمچین رہے ہیں جناب رسول عطم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تتفین میں جو چند لوگ شامل تھے اس میں ایک جناب مقداد بھی تھے جناب خود صدیقہ طاہرہ صلی اللہ علیہ کی مسیحیت میں جناب مقداد تھے لہذا جناب مقداد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی حیاتِ طیبہ کے سلسلے سے یہ بات ملتی ہے کہ جناب مقداد ایک لمحے کے لیے بھی ایک لمحہ یا یوں کہیے کہ یہ جو پلک جھپکتی چشم زدن جس کو کہتے ہیں جناب مقداد نے حق سے رخ نہیں موڑا ہے حق سے منعرف نہیں ہوئے یہاں تک کی آپ کی زندگی کے اس ابتدائی وہ حصہ جب خلافت بنی ہے اس کا ابتدائی وہ زمانہ جس میں عمیر ممنی صاحب کی گلے میں رسی کا پندہ میں ڈالا گیا ہے جناب مقداد ننگی تلوار لے کر آئے تھے عمیر ممنی علیہ السلام کے پاس اور یہ فرمایا آپ امامِ وقت ہیں حق فرمائے رہو نہ رہو اس سے کوئی میرا سروکار نہیں ہے میرا امام کیا چاہتا ہے بہادر تھے بہادر تھے انہوں نے کہا میں اس وقت نہیں تحقر پا رہا ہوں کہ کیا کروں لہذا آپ امامِ وقت ہیں آپ فرمائے مولا میں کیا کروں امام نے فرمایا تلوار اندر کر اللہ تو جناب مقداد نے یہی کہہ کہ تلوار اندر رکھی ہے یعنی عمیر الممنین کے ساتھ ساتھ آپ کے اصحاب کی بھی مظلومیت دیکھئے جی 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 تو جناب مقداد نے کہا کہ میرا امام جو کہے گا میں وہ کروں گا یہ ننگی تلوار لے کیا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تلوار اندر رکھا میرا امام اس پر راضی میں بھی راضی اسے شیعت کہتے ہیں میرا امام کس چیز پر راضی ہے اسے شیعت کہتے ہیں اسے ایمان کہتے ہیں جناب مالک اشتر کا جنگ سفین کا واقع ہے جنگ سفین میں جناب مالک اشتر کو جب امام اس پر نے کہا تلوار رکھو گئے بابا نے کہا ہے تو تاریخ کہتی ہے کہ وہ جو جنگی غصہ ہوتا ہے جنگ کا غصہ آپ اپنے انگلیاں چبھا گئے احساس نہیں ہوا کہ میں انگلیاں چبھا گئے وہ جنگی جنہوں جس کو کہتے ہیں غصہ اس لئے کہ ایک دن بلکل فتح کے نزدیک ہے معاملہ برحال تو یہ جناب مغداد ان لوگوں میں سے ہیں ان لوگوں میں سے ہیں اور جب جناب امیر الممنین علیہ السلام سے چالیس افراد نے یہ وعدہ کیا کہ ہم یہ جو خلیفہ بنے ہیں یہ جو حکومت بنی ہے ہم ان سے استفاہ مانگیں گے تو امام علیہ السلام نے کہا کہ صبح میں آئیے گا اس حالت میں کی سر مڑا ہو اور تلوار ہو تو کل چار لوگ پہنچے تھے یہی چار یہی چار جو ارکان ارباہ ہیں اس میں جناب مغداد جناب مغداد نے باقعدہ اعتراض کیا ہے باقعدہ مسجد میں ممبر پر حاکمی وقت ہے اعتراض کیا ہے کہا کیا غدیر کی بیعت تم لوگ بھول گئے کیا تم پیغمبر کی حدیثیں بھول گئے کیا تم جانشین پیغمبر کو نہیں پہچانتے ہو تم استفاد ہو تم استفاد ہو جناب مغداد ان لوگوں میں سے ہیں یعنی یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہماری آواز چودہ سو سو برس کے بعد یہ آواز آج اٹھ بھی رہی ہے اور سنی بھی جا رہی ہے یعنی مائنورٹی میں ہونا آپ کا کمی میں ہونا یہ نہیں مجبور کرتا ہے کہ آپ چھپ ہو کے بیٹھ جائیں آپ خاموش بیٹھیں مائنورٹی کے مطلب نہیں خاموش بیٹھیں خاموش نہیں بیٹھیں البتہ یہاں پر ایک صیرت امیر ممنی اسلام بھی آپ نے بہت اچھی لفظی استعمال کی مائنورٹی والی کی مائنورٹی میں ہوتے بھی بولو امیر ممنی اسلام سے ان لوگوں نے کہا اس میں جناب مغداد بھی تھے تو وہ بارہ افراد تھے جنہوں نے کہا تھا امیر ممنی اسلام سے امیر ممنی اسلام سے کہنے والے وہ بارہ افراد جس میں سے ایک مغداد بھی ہیں کی ایسا ہے کہ ہم تلوار لے کر جائیں گے مسجد نبوی تلوار لے کر جائیں گے اور ہم حاکم وقت کو ممبر نبی سے نیچے اتاریں گے پگڑ کے نیچے اتاریں گے امام نے فرمایا ہر کس نے یہ کام نہ کرنا البتہ تم لوگوں کی جو ذمہ داری بنتی ہے تم اس وقت کھڑے ہو کر کے جو پیغمبر سے تم نے میرے سلسلے میں سنا ہے جو غریب کے سلسلے میں سنا ہے ان چیزوں کو تم بیان کرنا یعنی ماینارٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دہشتگردی کریں اور نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ خاموش بیٹھ جائیں آپ حکمت اور عقل کے مطابق اپنے حق کا مطالبہ کریں سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی سب سے بڑی جو بہت بڑی زندہ مثال ہے بی بی شہزادی عالم آپ ان حالات میں دربار میں گئیں اور اس نے آج تک یعنی میں مجھے خود محسوس ہوتا ہے آپ اصلاف فرمائیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں کہ شیعت کی زندگی کا نام ہے خودبہ جناب سیدہ تو اب آپ تکھئے جناب عمیر مومنی علیہ السلام تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہم تنوار لے کے جائیں گے اور اسے ممبر سے پکڑ کے خیشیں گے تو عمیر مومنی علیہ السلام نے کہا ایساں نہ کرنا پھر یہ لوگ مجھے قتل کریں اس لئے کہ ان کی نظر میں یہ ہوگا کہ علی نے بھیجا ہے اور پھر مدینہ وہی ہو جائے گا جو ابو صفیان سے مولا نے کہا تھا کہ جو ہے جب ابو صفیان نے کہا مدینہ کو میں فوجوں اور پیادوں سے بھر دوں گا سواروں سے بھر دوں گا تو خوریزی سے مدینہ کو بچانا تھا لہذا یہ لوگوں نے جب کہا تو عمیر مومنی علیہ السلام نے کہا نہیں یہ لوگ مجھے قتل کرنے کی کوشش کریں گے تم لوگ یہ نہ کرنا کیا مطلب یعنی تم لوگ عقل کو استعمال کرو مائنارٹی میں ہو بجائے اس کے جذبات استعمال کرو اسلحہ استعمال کرو اور جذبات کی بنیاد پر تم جسی کو ممبر سے کہیں چلو اسے استعمال نہ کرو بلکہ تم اپنی اس قوت کو استعمال کرو جو پیغمبر نے تمہیں دیا ہے یعنی ان حدیثوں کو بیان کرو ان آیتوں کو بیان کرو جو میری شان میں پیغمبر نے کہا ہے قرآن مجید نے کہا ہے ان کو وہ یاد دلاؤ جو انہوں نے بیعت کی ہے تاکہ لوگ سنیں اس لیے کی تلواروں کی آواز تو میدانوں کے حدود میں ختم ہو جاتی ہیں مگر زبان اور قلم کی آواز نسلوں تک منتقل ہوتی ہے اگر بات حکمت اور عقل کے مطابق کہی گئی ہو لہذا امام علیہ السلام نے نہ کیا پھر ان لوگوں نے جا کے ٹوکا اس میں جناب مغداد تھے اور جناب مغداد نے ہر خلافت کے دور میں امیر المومنی علیہ السلام کی خلافت کی آباد بلند کیا ہے اور اپنے لوگوں کو متوجہ کیا ہے اور حاکم وقت داریک جو کہہ کر کے اس بات کی طرف توجہ دلائے گی تم لوگ باطل پر کیا کہنا ہے سبحان اللہ بہت ہی اہم موڑ پر یہ گفتگو ہے بہت ہی اہم موڑ پر فضائل جناب مغداد علیہ السلام ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں جو جناب مغداد کی حیات تیبہ کی سلسلے سے آخری نشست ہوگی انشاءاللہ اس میں ہم آپ کے اس خوبصورت سفر میں پھر سے روانہ ہوں گے اور وہیں سے آپ کی حیات کے سفر کے آخر تک پہنچیں گے ناظرین انشاءاللہ اگر زندگی رہی تمام آپ کے خدمتیں پھر حاضر ہوتے ہیں خدا حافظ و ناصر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ